بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم ویورز السلام علیکم آج ہم جن پرسنیلٹی کو آپ کے سامنے لائے ہیں جن سے ہم بات کریں اور جو ہمارے ملک کے کرنٹ سیچویشن ہے اس کے اوپر یا انٹرنیشنلی جو ہے وہ کیا معاملات چل رہے ہیں وہ ہو گئے اور اس کے بعد ان کی لائف کے جو بہت سارے ایسے گوشے ہیں جو ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہیں اور وہ محترم اقبال سہوانی صاحب ہیں اور جو عرصہ دراز سے ریڈیو بروڈ کاسٹنگ سے وابستہ رہے ہیں جنرلزم سے ان کا انتہائی پرانا رشتہ ہے ارصہ کم از کم ٹونٹی فائیو یئر سے جو ہے وہ بروڈ کاسٹنگ سے وابستہ ہیں سیلف میڈ پرسن ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک سپیشل پلیٹ فارم جو ہے یوت سے ریلیونٹ ہے پول پاکستان یوت لیگ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کم از کم پچیس سال جو ہے وہ کام کیا ہے اور اس کو کامیابی سے جو ہے وہ لے کے چلتے رہے ہیں اس کے بعد آرٹیکل رائٹر ہیں کولمسٹ ہیں اور اس کے بعد سکرپٹ رائٹر ہیں ٹیلی ویژن کے لیے سکرپٹ بھی لکھتے ہیں اپنا چینل چلا رہے ہیں ہوم ٹی وی کے نام سے جو بڑی کامیابی سے اپنی نشریات جو ہے وہ پیش کر رہا ہے آن ایر جا رہی ہیں نشریات مختلف موضوعات پہ اور اس کے بعد کوئٹ ہیں بڑی زبرس بات ہے اور انہوں نے حال ہی میں ایک بک محبت رکس کرتی ہے کے نام سے اپنی خوصرپ کوئٹری کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے اور اس کے بعد ایک اور زبرس بات ہے کہ یہ جو دوسرے شوراں ہیں ان کی شائدی کے اوپر بہترین کمنٹری کر سکتے ہیں ریویوز لکھتے ہیں کرٹیسزم لکھتے ہیں اور ایون بکس تک جو ہے وہ لکھنے کی صاحیت ان کے اندر موجود ہے کہ وہ اس تیمپرمنٹ کو اس ذہن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے رائٹر نے کوئٹ نے جو بیک اینڈ پر سوچ کے لکھنے کی کوشش کی ہوگی اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہوم ٹی وی تو رن کر رہی ہیں اس کے علاوہ ان کا ایک اور یوٹیوب چینل ہے نئی قدریں اس کے اوپر یہ بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا میں سپیشلی بہت ایکٹیو ہیں اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی ڈیفرنٹ پرسنلیٹیز کے ساتھ یہ اٹیش رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں ملکے ویرز آو کائننیس کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اس کے بعد سائنش اور لیڈرز کمیونٹی اس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو ملٹی ڈیمینشنل پرسنلیٹی ہے اگر میں صرف ان کی آپ کہیں کہ جو ورکنگ ہے جو کرنٹلی جو یہ کام کر رہے ہیں اسے پر یہ اگر مزید انٹرو کراؤں تو میں بھی ہمارے جو ہے انٹرو کا ٹائم جو ہے وہ کم پڑ جائے چلے ان سے بات کرتے ہیں محترم اقبال سہوانی صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گاؤں کے اپنے شہر کے بارے میں ایک دو لائنوں میں بتائیں کیسے جو ہے ان کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ان کو میڈیا والی سائٹ پہ جانا چاہیے یہ میرا question ہے کہ انہوں نے یہ میڈیا والی لائن ہی کیوں چوز کی جی اسلام علیکم اقبال صاحب والیکم السلام اور السلام علیکم ٹو آل ویورز آپ کے ناظرین کو آپ کے جو دوست احباب ہیں سائن اشور کے جو لوگ ہیں ان سب کو السلام علیکم Good morning Good afternoon wherever the time is existing تو میرا تعلق بیسکلی ہیدر آباد سین سے ہے اور اس سے پہلے سیون شریف سے میرے گرینٹ فادر سیون شریف سے تعلق رکھتے تھے وہاں آئے تھے اور بیسکلی مائیگریٹڈ انڈیا سے ہیں اور میں ایڈ پریزنٹ جو ہے وہ کراچی میں ہوں اور گزشتہ کوئی 32 سال سے میں کراچی میں ہوں تو یہ تو وہ جو آپ نے بتایا شہر کے حوالے سے تو یہ اتنا سا تعریف ہے اور جنرلزم کی طرف آنے کی جہاں تک بات ہے تو وہی ہوتا ہے کہ یہ ایک کوئی بورن کوئی ایک ایسی جین ہے یا ایسی کوئی ایک چیز ہے کہ آدمی جو ہے وہ کچھ بھی سوچتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ خود بخود چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں تو میں نے بھی اسی طرح سے جو ہے اپنی نوجوانی بلکل سٹوڈینٹ لائف میں میں مختلف رسالوں میں کوئی کسی کے شیر یا کوئی بات یا اس پہ کوئی یعنی رسالے کی خامی یا خوبی پہ کوئی جو لیٹر سٹوڈی ایڈیٹر ہوتے ہیں اس طرح کی گفتگو میں اس میں شیر کر لیتا تھا اور بس اس سے جو ہے علم کو تقویت ملتی گئی اور بات آگے ہوتی گئی خوز ابرس اکوال صاحب آپ نے بتایا کہ کرٹیسزم کی چیزوں کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کی ایک نقاض کی جو صلاحیت ہے یہ علمیہ نے ہی آپ کو ودیت کی ہے آپ کو بائی برث ملی ہے کیونکہ اب جب آپ سٹوڈنٹ وائف میں تھے تو آپ کی جو یہ صلاحیت تھی یہ بتا رہی تھی خود کے آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے بڑی خوشی کی اس بات ہے مطلبہ بارن جنرلسٹ ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے ایکچولی میں اپنے کالیج کے زمانے میں بھی جو کالیج کا میکزین ہوا کرتا تھا آج کل بھی مختلف کالیجز میں ہوتا ہے لیکن زیادہ تر وہ روایات ختم ہو گئی ایک زمانے میں کالیج میکزین ہوا کرتے تھے اور اس میں سٹوڈنٹس کی ایکٹیوٹیز جو ہے شاعری ادب افسانہ اور مختلف قسم کی جو صلاحیتیں ہوتی تھی وہ اس میں منشن ہوتی تھی تو میں اپنے کالیج کے میکزین کا بھی جو ہے وہ اردو سیکشن کا ایڈیٹر تھا وہ تین سیکشن ہوتے تھے اس کے انگلیش اردو اور سندھی تو میں اردو سیکشن کا اس کا بھی وہ تھا تو وہ بھی ایک میری اسی جو پائے برت صلاحیت کہہ لیں یا جو میرا شوق تھا اس کی وجہ سے میں ہوا بہت زبرس بہت زبرس اکبال صاحب سر آپ جیسے کہ آپ کی جو اپروچ ہے ڈیفرنٹ ہے میں نے دیکھائی کہ آپ مختلف ایونس کو پاکستان میں چاہے ہو رہے ہوں یا انٹرنیشنل ہی ہو رہے ہوں آپ کی ایک مختلف اپروچ ہے باقی لوگوں سے تو سر سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے یہ جو چوز کیا ہے جیرنلزم اب پہلے یہ بتائیں کہ کیا جیرنلزم جو ہے کیا پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور اگر پوزیٹیو جیرنلزم ہو تو اس کی کیا شکل ہوگی مطلب آپ جو بھی جیرنلزم ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کا ہم بعض اوقات شکار بھی ہوتے ہیں مطلب ایس ای انڈویجوال پرسن ایس ای سوسائیٹی اور ایس ای پاکستانی تو آپ کیا سمجھ دے ہیں کہ کیا پوزیٹیو جیرنلزم ایکزیس کرتی ہے اگر کرتی ہے تو وہ کیسی ہے یا کیسی ہونی چاہیے دیکھیں جیرنلزم تو ہے ہی پوزیٹیو جیرنلزم جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کا کام کرتی ہے وہ ایک سوسائیٹی میں ایک پلر کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی اسٹیٹ کے چار ستون ہوتے ہیں وہ اس کی جو ہے ایکزیکیٹیو ہوتی ہے اس کی جوڈیشری ہوتی ہے اس کا جو جیرنلزم بھی اس میں سے ایک ہے اور مطلب جو آپ کی چوتھا ستون کہلاتی ہے تو اس میں دفاع کا بھی ایک ستون ہے تو یعنی ڈیفینس، ایڈمیسٹریشن، جوڈیشری اور جنرلزم یہ چاروں وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ایک آپ سمجھ لیں جیسے چار پائے ہوتے ہیں کسی میز کے یا کسی امارت کو ہم چار پلر پر کھڑا کرتے ہیں تو وہ امارت آگے اوپر تک جو ہے بڑھتی جاتی ہے چلتی جاتی ہے تو جنرلزم بیسیکلی تو پازیٹیو ہوتی ہے اور یہاں میں آپ کو روزناوہ مشرق کے جو بانی تھے انائیت اللہ مرہوم ان کا ایک کوٹ بھی سنانا چاہوں گا کہ وہ مشرق کے تمام دفاتر میں جو ہے ان کی تصویر کے نیچے یہ جملہ لکھا ہوتا تھا جنرلزم ایک مشن بھی ہے اور ایک سنت بھی تو بات یہ ہے کہ جو پچھلے دور کے لوگ تھے انہوں نے اسے مشن کے طور پر استعمال کیا لیکن چونکہ موڈرن جنرلزم جو ہے اس میں اس کا انڈسٹریل ہونا جو ہے وہ انڈسٹری جب کوئی چیز بن جاتی ہے تو اس میں انٹریسٹ انوال ہو جاتے ہیں جو مالکان ہوتے ہیں جو آنرز ہوتے ہیں ہر انڈسٹری جو ہے اس کا جو آنر یا اس کا جو مالک جو انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے وہ نیگٹ یعنی وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ منافع کا کام کرتا ہے نقصان کی طرف جانا نہیں چاہتا اور جب ہر چیز منافع کی طرف جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں کچھ انفیر منز انوال ہو جاتے ہیں یہی جو ہے ہماری پاکستان کی جنرلزم کے ساتھ ہے اور دنیا میں بھی ایسا ہے لیکن دنیا میں وہ کہیں اس طرح سے اتنا محسوس نہیں ہوتا یہاں تو ایک جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ کنٹرول میڈیا پولیسی کے تحت جو ہے ہم کام کر رہے ہیں کس خبر کو جانا ہے کس کو نہیں جانا ہے لیکن خبر جو ہے اس کے اپنا ایک اس کی اپنی ایک جو ہے نا ورث ہے اور وہ ورث ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی دوانا چاہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اُبھر کر سامنے آ جاتی ہے اور آج کل جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا نے اس ساری صورتحال کو جو ہے نا وہ یکسر تبدیل کر دیا ہے تو اب یہ کہ آپ میڈیا کے ذریعے اگر کسی چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا پروفیشنل میڈیا ہے جو آپ کا انڈسٹریل میڈیا ہے تو اس کے برقس جو ہے جو سوشل میڈیا ہے وہ ان چیزوں کو ہائلائٹ کر دیتا ہے آپ دیکھیں بہت سارے ایونٹس کی بہت سارے حادثات کی بہت ساری جو یعنی انفیر اور جو ایک کہنا چاہیے ہیڈن قسم کی چیزیں جن کو ہم نیشنل میڈیا پر نہیں دیکھ پاتے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نکل آتی ہیں باہر آ جاتی ہیں اور اس طرح سے یہ جو ہے انفارمیشن کا جو سورس ہے وہ جو ہے وہ اس کو آپ روک نہیں سکتے اسپیشلی اس وقت تو جو آپ نے کہا نا کہ یہ جنرلزم جو ہے یہ مصبت بھی ہو سکتی ہے پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے تو جنرلزم تو بیسکلی پازیٹیو ہی ہے لیکن یہ ہے کہ جب اس میں انڈسٹری کا انصر آ گیا تو اس کی وجہ سے اس کی شکل یہ بدل گئی کہ جہاں سے انڈسٹریلسٹ کو کوئی خدشہ نقصان کا یا کسی ایسی چیز کا کہ جس سے اس کے کاروبار پر کوئی منفی اثر پڑھ سکتا ہے وہ اس چیز پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن چونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا میڈیا تو اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک فری میڈیا ہے اور اس میں جب آپ ایکچول انفارمیشن کو روکتے ہیں تو ڈس انفارمیشن جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے تو سوشل میڈیا جو ہے وہ دونوں کام کر رہا ہے ڈس انفارمیشن بھی دے رہا ہے اور انفارمیشن تو دے ہی رہا ہے لیکن یہ کہ اس سے ایتھنٹیسٹی کریٹ نہیں ہو پاتی تو اگر یہ کہ پازیٹیویٹی سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی جائے اور پھر میں نے جیسے پہلے کہا کہ معاشرے کی اصلاح میں جو ہے جنرلزم کا یا جنرلسٹ کا بڑا کردار ہے میڈیا کا بڑا کردار ہے تو اگر میڈیا اس کردار کو نہ آدھا کرے تو آج جو صورتحال ہے وہ اور ابتر اور اور زیادہ جو ہے ڈیروگیٹری ہو جائے گی تو میرے خیال میں یہ کافی اس کی وضاحت میں نے کی بڑے واضح میں تفصیل میں اگزیکٹلی آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کوئیسن کو آپ نے سوشل میڈیا کے بھی انگل سے اس کو ڈسکس کر لیا تو اور ساتھ آپ نے جو پروفیشنل میڈیا ہے اور ساتھ آپ نے بتا دیا تو تب چیزیں کچھ ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں تو سہوانی صاحب مجھے میرا ایک یہ کوئسن ہے جو میرے ذہن میں اکثر ہی مجھے تیز کرتا رہتا ہے جس کا ذمہ اب جو ہے سوشل میڈیا نے ذرا تھوڑا سا زیادہ اٹھا لیا ہے کیا ہم سب دکھائیں جو کچھ بھی جہاں بھی جیسے بھی ہو رہا ہے کیا ہم سب دکھائیں اگر ہم سب دکھائیں تو پھر سوسائیٹی کی کیا کنڈیشن ہے کیسی نظر آئے گی سوسائیٹی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب دنیا ایک گلوبل ویلیج ہو گئی ہے لیکن میں نہیں کہہ رہا یہ یہ اعداد و شمار کہہ رہے ہیں کہ ہم جن چیزوں کو مخفی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کا ان کی طرف جو ہے وہ رجحان بڑھ جاتا ہے آپ چیزیں ہیڈن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بات یہ کہ یا تو آپ گلوبل ویلیج سے اپنے آپ کو باہر کر لیں اور اگر آپ اس سے باہر نہیں رہ سکتے تو آپ کو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑے گا اور ایسی جو ہے وہ اصلاحات کرنے پڑیں گے ایسی ری فارم اصلاحات کرنے پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو ایک فرسٹریشن ہے وہ فرسٹریشن دور ہو میں نے یہ جو بات شروع میں کی وہ میں بہت ہی نہائیت اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں افسوس کے ساتھ کہ پاکستان کی سارے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں پاکستان کے میڈیا تجزیہ کار سب اس بات کو کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا پہلا نمبر ملک ہے جو پونٹ سائٹ پر سب سے زیادہ سرچ کرتا ہے تو یہ جو ہے یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم نے کچھ ایسی پابندیاں آئیت کی ہوئی ہیں جو ہم سے مطابقت نہیں رکھتی لیکن پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جس طرح کے واقعات یہ مفتی عزیز الرحمان صاحب کا جو واقعہ ہوا ہے یا جو بچوں کے ساتھ جو زیادتیوں کے واقعات ہوتے ہیں یا جو اس طرح کی جو ہے ریپسٹ جو ہیں وہ جو حرکات کرتے ہیں یہ سب اس کا مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کو آپ جو ہے روک تو نہیں پا رہے نا تو اگر ہم اپنی سوسائٹی کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کریں ہم لوگوں کو ایک اچھی انوائرمنٹ پروائیڈ کریں تو ان کے اندر جو ہے یہ انفیریریٹی اور یہ فرسٹریشن جو ہے یہ نہیں ہوگا دیکھیں کہ سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ ایک خوشحالی جو ہے نا یہ سب سے بڑی چیز ہے ویل بینگ آف دی سوسائٹی آپ کے جو میارات ہیں ہمارے ملک میں جو میارات ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ ایک اشرافیہ ہے اس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے اور ایک وہ کلاس ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ پورا موجود نہیں ہے تو یہ جو جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور اس میں ہمارا جو پروپرڈی میں کہوں گا کہ ہمارا میڈیا اور خاص طور پر ہماری جو ڈراما رائٹرز بالخصوص خواتین ڈراما رائٹرز وہ جس طرح کا رول پلے کر رہے ہیں ٹیلی ویجن اب ہر جھوپڑی میں موجود ہے ہر دیہات میں ہر گاؤں میں موجود ہے اور آپ جس طرح کا لگزیریس ماحول اور جس طرح کا موڈرن ماحول اور جس طرح کی ایکٹریسز کی ڈریسنگ اور بڑے بڑے بنگلے اور بیڈ رومس اور یہ سب چیزیں جو آپ دکھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دیکھنے والی جو غریب لڑکی ہے اس میں ایک فرسٹریشن پلتا ہے کہ ہم اس طرح کی زندگی میں کیسے داخل ہوں گے ہمیں ایسے زندگی کیسے ملے گی تو پھر قندیل بلو جیسی لڑکیاں جو ہیں سامنے آ جاتی ہیں جن کی صورتحال جو ہے وہ کچھ ہوتی ہے ان کا گھر ان کے والدین ان کی فیملی کس طرح سے چل رہی ہوتی ہے اور پھر وہ ایک دم سے کس طرح سے جو ہے وہ سوسائٹی میں آ کر اپنا جو ہے ایکسپوجر کرتی ہیں تو یہ جو ساری صورتحال یہ ہے کہ اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہے اور وہ اسٹیٹ جو ہے اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی ہے تو اس کے نتیجے میں جو فرسٹریشن پیدا ہو رہا ہے وہ فرسٹریشن ہی ہماری اس کا جو ہمارے اندر جو بیچینیاں اور جو بیقراریاں اور جو ایک جرم کی طرف جانے کی جو صورتحال ہے اب آپ کے سامنے ہے کہ نوجوانوں کو جب آپ بیروزگار کر دیں گے اور آپ ان کو جو ہے یونیورسٹیاں ہر سال جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس اگل رہی ہیں لیکن صورتحال دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے روزگار نہیں ہے اب روزگار نہیں ہے تو ایک آدمی جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے وہ سٹریٹ کرائمز کی طرف جاتا ہے اچھا جب آپ کسی ایک کرائم میں پہلے داخل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا ڈور اوپن ہو جاتا ہے اگلے دوسرے کرائم کرنے کے لیے دوسرے جرم جرائم کی طرف جانے کے لیے تو اسٹریٹ کا جو رول ہے نا اس نے جو ہے وہ ایک ایسی فرسٹریشن کیریٹ کی ہوئی ہے پورے معاشرے میں کہ اگر اس پر قابو نہیں پایا گیا تو یہ جو صورتحال آپ نے کہا کہ کیا سب کچھ دکھا دیں آپ نہ دکھائیں اگر نہیں بھی دکھا رہے ہیں یا پہلے بھی اگر نہیں دکھایا جاتا تھا تو اگر آپ کے گاؤں میں آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں کوئی واقعہ ہوتا تھا تو وہ سینہ بس سینہ تو لوگوں تک پہنچتا تھا کہ بھئی فلاں گلی میں یہ ہو گیا بھئی کے ساتھ یہ ہو گیا فلاں کے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا تو یہ صورتحال تو اس وقت بھی ہوتی تھی ہاں اب چونکہ وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک یہ چھوٹی سی ڈیوائس ہے جس نے سارا کام جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے موبائل نے آ کر جو ہے واج کا کام ختم کر دیا کیپ ریکارڈر کا کام ختم کر دیا کیلی فون کا کام ختم کر دیا کیلکولیٹر کا کام ختم کر دیا مطلب کیا چیز ہے جو اس میں نہیں ہے ایون یہ کہ اب آپ کے سامنے نہیں ہے کہ آپ میں اور آپ دو مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم دونوں اس طرح سے ایک دوسرے سے مخاطب ہیں کہ جس طرح سے ہمارے آپ کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے تو یہ تو میں اور آپ کراچی اور فیصل آباد میں ہے لیکن ایک آدمی آپ کے ساتھ امریکہ سے بھی ویسے بات کر رہا ہے آسٹریلیا سے بھی ویسے بات کر رہا ہے یوکی سے بھی بات کر رہا ہے تو آپ چیزوں کو روک نہیں سکتے اس لیے کہ یہ جو کمیونکیشن ہے کمیونکیشن اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے کہ آپ کو لوگوں کی سوسائیٹی کا بیہیوئر چینج کرنا پڑے گا بجائے چیزوں کو چھپانے کے سوسائیٹی کا بیہیوئر جو ہے اس کی پھر وہی میں کہوں گا کہ اس کی جو مین ریزن ہے وہ ایک انریسٹ اور ایک فرسٹریشن جو ہے وہ ہے اور وہ ریزن جو ہے اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ آپ ایک عام آدمی سوچیں جب اس سے یہ پتہ چلے گا کہ مجھے جو ہے اگر بیروزگاری کے دوران مجھے بیروزگاری ملے گا مجھے تین ہزار روپے پانچ ہزار روپے دس ہزار روپے مل رہے مہینے کے تو وہ پھر کسی کا بٹوہ چھیننے کی کوشش نہیں کرے گا اس کو آپ اس کو اس سے کام لے سکتی ہے جب آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ کو ہم دس ہزار یا پندرہ ہزار روپے ماہانہ دیں گے آپ نے جا کے محلے میں یا کسی علاقے میں خدمات انجام دینی ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ کوویٹ سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال کریں اور فلان چیز کے لیے فلان چیز کریں تو یہ مطلب یہ کہ آپ پوری سٹیٹ کو پورے سوسائٹی کو آپ وائیبل بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اچھی پولیسیز کی ضرورت ہے ہم لوگ شارٹ ٹرم پولیسیز پر کام کرتے ہیں اور لانگ ٹرم پر نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم آج اس جگہ پہنچیں اور اس سے آگے جی صورت آج وہ بہت زیادہ مجھے جو ہے جب ان چیزوں پر غور کرتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ پڑھائی اتنی مہنگی ہو گئی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو کہ آپ دیکھئے کہ وہ کیا رہے زبرس اکوال صاحب آپ نے انتہائی خوبصد انداز میں ڈیٹیل ویسے آپ نے سوسائٹی کے مختلف حلوم پہ آپ نے بات کی اور یہ بھی بتایا کہ سب کچھ جو ہے وہ دکھانا چاہیے بھی اور کسی حد تک نہیں بھی چاہیے اور دوسرا یہ چیز ہے کہ ہم روک نہیں سکتے کیونکہ اب سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا پار فل ہے کہ ہم نہ بھی دکھانا چاہیں تو وہ بھی دکھا دیئے جاتا ہے دوسرا آپ نے ایک زبر آئیڈیا یہاں پہ فلوٹ کیا ہے کہ جو لوگ جن کے پاس کام نہیں ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی سکیل تو گورنمنٹ ان سے تھوڑے سے پیسے ان کو دے گئے جن سے ان کا گزارہ ہو تو اپنے ضروری چھوٹے موٹے کام جو ہیں جو ان کے باقی ادارے نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ لیے جا سکتے ہیں تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ کروں گا کہ ہماری گورنمنٹ کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان کے پاس جو لیمٹیڈ ری سورسز ہیں اور پاکستان ہر سال جو رہے وہ کیسے خسارے میں رہتا ہے جو حقیقت ہے ریزنز کو بھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے اگر ہم سے اپنے گھر میں ایک گھر مینج پوری اچھی طرح سے نہیں ہوتا تو ایک پورا ملک ہی سکرون لوگوں کا لے کر رن کر نہ کہ نہ کہ لوگ کھول تو رہنے ہیں رہتے آئے ہیں اور جو بہترین سوسائیٹیز ہیں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں جب ان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان میں بھی بے حد موجود ہیں جن چیزوں کو ہم یہاں پہ آئیڈی آئیز کرتے ہیں کہ جس سوسائیٹی میں مرد اور عورت کمائیں اور پھر دونوں اس طرح سے کمائیں کہ کنٹریبیوٹ کریں وہاں کی عورت بھی چیخ رہی ہے کہ اس کو سیمنٹی فائی پرسن کام کرنا پڑ رہا ہے مرد سمیداری نہیں لے رہا تو کہنے کا مطلب یہ کہ جن چیزوں کو ہم آئیڈی آئیز کرتے ہیں جو شکلیں ہیں ہمیں جب ہم انٹرنیشنل ہوتے ہیں تو پھر فیصلہ یہی ہوا کہ ہم اپنے ہی سیٹ اپ میں اپنے ہی کپڑوں میں اپنے طریقے سے رہنا سیکھیں اور پوزیٹیو رہنا سیکھیں تو اس کے بعد میرا ایکچول میں کوئسن یہ ہے کہ اگر ہماری انجیوز جیسے آپ نے بتایا ہے انجیوز پلاس گارمنٹ اور پلاس بے روزگار اگر یہ ٹرائیانگل ہم کریئیٹ کریں گارمنٹ اگر نہیں دے رہی ہماری انجیوز جو ہیں یا ہم لوگ جو مخیر حضرات ہیں اگر ہمیں پتا ہو کہ دس لوگ فارغ ہیں ان کے گھر میں کچھ نہیں جانے والا تو ان کی سکیل کے حساب سے ہم ان کو کم دے سکتے ہیں چھوٹا موٹا تب تک جب تک ان کو جوب نہیں ملتی اور ان کے گھر کا سسٹم بھی چلتا رہے گا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بہت انجیوز کے قریب رہنے ان کا کام دیکھنے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک ایدی فاؤنڈیشن ہے ایک چھپا فاؤنڈیشن ہے ایک جی ڈی سی ہے یہ وہ ادارے جن کا کام سیلانی ویلفیر ہے جن کا کام آپ کو نظر آتا ہے لیکن کچھ وہ ادارے ہیں جو فارن فنڈنگ پر کام کر رہے ہیں فارن فنڈنگ پر یو این ڈی پی کے ساتھ کام کرتے ہیں یا جائکہ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا جرمن جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں سوئیز فنڈنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا طریقہ کار جو ہے اس میں آپ یقین کر لیں کہ اس میں ویلفیر پر جو ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ خرچ ہوتا ہے اور ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ پیڈ ورکنگ پر بڑی بڑی گاڑی پر لینڈ کروزرز کسی انجیو کو ایک کروڑ روپیہ ملتا ہے تو اس میں سے صرف بیس لاکھ روپیہ جو ہے وہ کسی گاؤں میں ہینڈ پمپ لگانے پر خرچ ہوتا ہے یا کسی گاؤں میں سکول بنانے پر خرچ ہوتا ہے یا کسی گاؤں میں شہر میں وکیشنل سینٹر بنانے پر خرچ ہوتا ہے لیکن ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ان کی سیلریز ان کی تنخائیں ان کے پروگرام آفیسرز ان کے پلینرز ان کے آڈیٹرز ان پر خرچ ہوتا ہے مجھے بہت ساری انجیوز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے اور فورن فنڈنگ انجیوز کے اپنے کرائیٹیریاز ہیں اور ان کرائیٹیریاز پر ہی وہ کام لیتے ہیں اور کرتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ کہ انجیوز کا جو رول ہے وہ تو بہت ہے آپ اگر چاروں صوبوں کے سوشل ویلفری دیپارٹمنٹ سے لسٹیں لیں تو میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ سندھ میں کم سے کم لاکھوں کی تعداد میں انجیوز ریجسٹر ہے لیکن دے آر کلیکٹنگ منی اور دی ڈونیشنز بٹ نوٹھنگ is ڈونگ بائی دیم کچھ نہیں ہو رہا وہ لیتے ہیں ایک فوٹو سیشن کراتے ہیں لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ چیزیں دیتے ہیں اس کا ایک فوٹو سیشن کراتے ہیں لیکن وہ ہوتا کتنا ہے وہ ٹین پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ ایکزسٹ نہیں کرتا ہمارے ساتھ ہم لوگ جو ہے جس ہیپوکریٹک سوسائیٹی کے ساتھ زندہ ہے نا اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ رہنگے تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہم سنسیریٹی کے ساتھ نہیں پبلیسیٹی کے لیے کام کرتے ہیں سنسیریٹی کے لیے نہیں اور پبلیسیٹی کے لیے کام کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پبلک آفیس بن جائے ہم میر بن جائے ہم ایم اے بن جائے ہم ایم پی بن جائے تو اس طرح کی جو صورت آل ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک جہاں سب سے زیادہ چیریٹی دی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پروفیشنل بیگرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو پورے پورے جو ہے ایک مافیاس چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ آئے دن وہ گینگز پکڑے بھی جاتے ہیں وہ آپ ریٹ کرتے ہیں وہ بچے اغوا کرتے ہیں وہ ان کو ڈیسیبل کرتے ہیں پھر ان کو استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے جو بھیک منگواتے ہیں کہ پورا ایک سسٹم ہے کا رول ہے نا وہ جب تک ہم اصل چیز یہ ہے میری بار بار میں اس بات پہ کہوں گا کہ ہمیں سوشلی ایجوکیٹڈ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کو وہ اویرنیس دینی ہے جس کے نتیجے میں ان میں ایک سینس آف سی سی پیدا ہو ایک سینس آف سیکیوریٹی پیدا ہو تحفظ کا احساس جب آپ کے پاس ہو گا تو آپ میں کریجیس ہونے کی جو ہے نا وہ صلاحیت بڑھ جائے گی آپ آپ کو جب یہ یقین ہوگا کہ میرے جو معاملات ہیں ان کو جو ہے ایک تحفظ حاصل ہے تو پھر آپ نیڈر ہو کر اور بڑے بریلینٹ ہو کر اور بریو ہو کر کام کریں گے لیکن اگر آپ کو یہ ہوگا کہ میرے اس عمل سے مجھے تو فلان آدمی سے نقصان ہوگا تو یہ مافیاز جو پاکستان میں ہیں یہ اتنی مضبوط ہیں کہ یہ حکومتوں کو نہیں چلنے دیتی ہیں یہ ساری صورتحال ہے تو جو انجیوز کا رول ہے اس پہ صرف میں اتنا کہوں گا کہ اگر انجیوز اپنا کام کر رہی ہیں تو یہ ایدی صاحب نے ایک بات کہی تھی اور وہ یہ تھی کہ لوگوں کو مچھلی کھلاو مت لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ اگر آپ ان کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں گے تو وہ خود ہی اپنا شکار کر لائیں گے اور کھائیں گے ہماری صورت آلی ہے ہمارا ہم شارٹ کٹ کے ذریعے چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی محنت کے اگر ہم یہ لوگوں کو دینا شروع کر دیں ہماری انجیوز ہمارے سوشل ورکرز ہمارا جو سوسائیٹی کا یہ طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیویل سوسائیٹی تو یہ سیویل سوسائیٹی جو ہے یہ سیویل سوسائیٹی کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے دے آر دے نیڈ پبلیسٹی دے آر ڈوئنگ آنلی فار پبلیسٹی ویسے آپ آپ کسی سیویل سوسائیٹی کی کسی بڑی خاتون یا اس سے آپ اگر ملنے جائیں تو اس کا دوہزار گز کا بنگلہ ہے لیکن یہ کہ شو آپ کو یہ کر رہے ہیں کہ جیسے عام آدمی کی زندگی ہی ان کی زندگی کا حاصل ہے لیکن وہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ اس ملک میں اللہ نے اتنے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں آپ ہم جرمنی کو بھی خرض دے رہے تھے ہم چائنہ کو بھی امداد کر رہے تھے لیکن اس کے بعد جس طرح سے بتدریج پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو مسئلہ یہ نہیں ہے اس ملک کے وسائل بہت ہیں لیکن ان وسائل پر جو لوگ قابض ہیں یا جن لوگوں کے اختیار میں ہیں وہ اپنے چھوٹے مقاسد کے لیے ملک کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ میری سوچ یہ ہے کہ مجھے سو روپے کا فائدہ ہو جائے ملک کو ایک لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے اس سوچ کے ساتھ ہم چل لیں لیکن میں ساتھ آپ کو ایک چیز مینشن کروں اور بہت دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک کے وسائل صحیح سمت میں بروئے کار لائے جاتے تو ہمارا ملک چاروں موسموں کے ساتھ انتہائی ذرخیز انتہائی سیاحت کے لیاس سے ٹوریزم کے لیاس دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں ذرات کے اعتبار سے آپ اس کو دیکھ لیں اس کے حوالے سے اس کی حسٹری حسٹوریکل جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں پھر یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے لوگ اتنے ٹیلنٹیڈ ہیں کہ جب ان کے ٹیلنٹ کو یہاں کوئی پوچھتا نہیں تو وہ باہر کی دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی ہے یہ میری اور آپ کی سب کی نظر میں ہیں یہ باتیں مجھے کرتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں لیکن آپ کو ہر بڑے دنیا کے عالمی اداروں میں آپ کو پاکستان کے ماہر ترین لوگ بھی لیں گے چاہے وہ معاشیات کا شعبہ ہو چاہے وہ سائنس کا شعبہ ہو چاہے وہ نیوکلئر پاور انرجی کا شعبہ ہو تو ہم لوگ اپنے لوگوں کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے ہمارے جو ریڈ ٹیپیزم جو ہے جو ہمارے ہاں انگریز جو نظام چھوڑ کے گیا تھا سرخ فیتے کا وہ جو ہے ایک سیکشن افسر جو ہے نا وہ پورا ایک محکمہ چلاتا ہے پورا ایک ادارہ چلاتا ہے ایک سیکشن افسر تو یہ صورتحال ہے تو ہمیں جو ہے نا مطلب یہ کہ اسلاحات کی ضرورت ہے یہاں معاشرے کے حساب سے اور اسلاحات آئیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے یہ جو دکھی دل کی باتیں یہ ختم ہو جائیں بہت زبرست ایکوال صاحب آپ نے آپ کی بڑی دور اندیشی والی نظر ہے معاملات میں اور میں نے آپ دیکھتے ہیں ان کے سلوشن بھی آپ سجیسٹ کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے اور امید یہی ہے کہ اللہ کرے ہم لوگ ایسے باتیں کرتے ہوئے اور سوسائیٹی کے لوگوں سے دسکشن کرتے ہوئے اور اللہ میں ہمیں وہ راستہ دکھا رہے ہیں کس رسے سے ہم اس سوسائیٹی تو سر آپ کا بیسے تو ہمارا ٹائم جو ہے وہ ہم نے کافی لے لیا ہے میرا دل تو بھی کر رہا ہے کہ آپ سے ہوم ٹی وی سے بارے میں ایک پرسن کروں کیا مجھے ہوم ٹی وی کا انٹرڈکشن دیں کہ ہوم ٹی وی میں کون کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور جب نیشنل میڈیا جو ہے اپنا رول پلے نہیں کرتا تو جو سوچنے والے جو خواب دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنا کوئی راستہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ملک ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو ایک کلمے کی بنیاد پر بنا جو ایک ایڈنٹیٹی کے ساتھ بنا کی یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور وہ ایڈنٹیٹی جو ہے وہ آج بھی قائم ہے کہ اتنا نقصان اتنا لوٹ خسوٹ کے باوجود یہ ملک اپنی جگہ پر موجود بھی ہے اور اس میں رہنے والا ہر شہری خوشحال بھی ہے آج آپ جنت میں رہتے ہیں آپ کے سامنے ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں اور کجرات میں جب نریندر مودی صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو کتنا بڑا میسے کیار انہوں نے کروایا تھا وہاں پر اپنی حکومت تھی کارندوں کے ساتھ اور اس پر کوئی انہوں نے نہ کسی شرمندگی کا اظہار کیا اور نہ انہوں نے اس کو اپنے یعنی جیسے ایز ایگزیگیٹ چیف ایگزیگیٹ جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے شہریوں کی اور اس علاقے کے لوگوں کی تحفظ کی کر رہا تھا اس لئے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ہم نے اس ملک سے سب کچھ لیا ہی لیا ہے آج ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جتنی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں جتنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں یہ صرف اس ملک کا سمر ہے اس لئے کہ اگر آج ہم متحدہ ہندوستان کا حصہ ہوتے تو ہماری حالت زار جو ہونی تھی وہ آج آپ کے مسلمانوں کو آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں تو ہم نے اس ملک سے سب کچھ لیا ہے میں ذاتی طور پر ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یاد ڈیویجن کے سیکریٹری تھے تو وہ اپنے کسی دفتر میں دورے پر آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں نے ان سے فرمائشے کرنا شروع کر دی کہ سر ہماری تنخواہ کم ہے ہمارا یہ کم ہے ہمارا یوں ہے ہمارا یوں ہے ہمارا یوں تو وہ انہوں نے ایک جملہ کہا لوگ خوش قسمت ہیں جو پاکستان میں ہیں کوئی گیارہ گریڈ میں ہیں کوئی انیس اٹھارہ گریڈ میں کوئی سترہ گریڈ میں کوئی پندرہ گریڈ میں میں جب ان کے الفاظ ہیں کہ میں جب یونائیٹڈ انڈیا میں تھا تو میں پانچ میں جونئر کلرک تھا دس جس بکوز پاکستان دیٹ آئی ایم ہیر سیکریٹی فیڈرل سیکریٹی ادھر وائز ان یونائیٹڈ انڈیا می فیٹ واز آفیس سپریڈ نٹ مور دین اٹھ یعنی انہوں نے کہا میری قسمت جو ہے اس میں آفیس سپریڈ سا آگی کی کوئی منزل نہیں تھی اگر میں متحدہ ہندوستان میں رہتا تو یہ پاکستان کی بدولت ہے یہ پاکستان کی برکت ہے کہ میں آج وفاقی سیکریٹری ہوں تو آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگ جو ہے اس ملک میں رہ رہے ہیں اور ابھی آپ لوگوں کے پاس آگے بہت آگے جانے کے چانسز ہیں یہ میں نے آپ کو واقعہ صرف اس لیے منشن کیا کہ ہوم ٹی وی جو ہے وہ میں نے اسی مقصد کے تحت بنایا ہے کہ پاکستان کے جو ہم پر احسانات ہیں ان کو اتارا جائے ان نئی نسل کو وہ سب کچھ دیا جائے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا اور اس اس علم سے ان کو آگاہ کیا جائے ان کو وہ چیزیں ٹرانس میٹ کی جائیں تاکہ ان کو یہ احساس رہے کہ ان کے اسلاف میں ان کے آنے والے ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے کس طرح سے پاکستان حاصل کیا کس طرح پاکستان کی خدمت کی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ ایک فری ماحول میں ہی حاصل کر سکتے ہیں اور اگر میں ایک شیئر بتاؤں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں تو خواب دیکھنا اور سوچنا یہی زندگی کی سب سے بڑی ایک انسان کے زندہ رہنے کی علامت جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ اگر آپ کی سوچ جو ہے وہ مضبط ہوگی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی چیزیں آج محارض وجود میں آئی ہوئی ہیں ان کی پہلے ذہن میں کرافٹنگ ہوئی ہے ہر چیز پہلے ذہن میں کرافٹ ہوئی ہے ہر چیز پر پہلے خواب دیکھا گیا ہے کہ یہ دنیا ایسی ہونی چاہیے اس کا خواب دیکھا جائے یہ دنیا ایسی ہونی چاہیے یہ ملک ایسا ہونا چاہیے یہ ادارے ایسے ہونے چاہیے تو یہ خواب دیکھا یہ پاکستان جو ہے آپ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان اللہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہے اس لئے کہ اللہ اقبال نے جب اپنی زندگی شروع کی تو وہ بھی وہ بھی پہلے مسلم امہ کو یقجہ کرنا چاہتے تھے اور اس وقت انہوں نے لکھا کہ مسلم اہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مگر جب ان کو یہ اندازہ ہوا لندن میں رہتے ہوئے کہ بھئی یہ جو پوری مسلم امہ ہے یہ تو اس کو برابر لانا جو ہے وہ بہت مشکل اور آج تک دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں یعنی سی علامہ اقبال صاحب نے اس وقت جو سوچا وہ نہیں بلکہ آج بھی آپ دیکھ لیں ہم اتنے موڈرن ایج میں ہیں ہمارے پاس مسلم ورلڈ کے پاس دنیا کے سارے وسائل موجود ہیں کہ اگر آج پیٹرول مسلم ورلڈ روگ لے تو یہ تمام جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کے ویکلز کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے لیکن مسلم امہ ایک نہیں ہو رہی تھی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہی مجھے سوچنا چاہیے اور ہندوستان کو پھر وہ ہی بات کی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی تو اچھا اب جب ہندوستان کے بارے میں وہ یہ سوچتے رہے کہ ہندوستان کو ہی اچھا کر لوں تو وہاں بھی انہیں یہی چیز نظر آئی کہ نہیں اس کو تو ایکسیپٹی نہیں کر رہے مسلمانوں کی تو اس کو صورتحال کو ایکسیپٹی نہیں کیا جارہا تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو خطبہ الہاباد میں جو ہے انہوں نے یہ بات کی کہ مسلمانوں کی تو ایک الہدہ وطنی کی ضرورت ہے اور یہ یہ بات جب آ گئی سامنے کہ ہم اگر پورا پاکستان ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہم اپنا ایک محلہ تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا اچھا ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میں نے محلہ ٹھیک کرنا ہے تو پورا پاکستان خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اگر میں اپنا محلہ ٹھیک کر لوں برابر کہ جو محلے دار ہے وہ اپنے محلہ ٹھیک کر لے اس کا اگلا والا اپنا کر لے تو یوں اس طرح سے پورا شہر ٹھیک ہو جائے گا اور اسی ایک تصور پیش کر دیا کہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہونی چاہیے اور وہ جب تصور پیش کیا تو وہ خواب تھا یہ خواب جب ہم نے دیکھا تو آج آپ اور میں اس آزاد وطن میں بیٹھے میں تو ہوم ٹی وی کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے آنے والی نسلوں کو اس ساری صورتحال سے بہرامند کریں ان سب چیزوں سے آگہہ کریں اور ساتھ ساتھ جو کچھ اس ملک کے لیے ہم کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی نالج کے مطابق اپنے علم سے اپنے قلم سے وہ ہم کریں اور اسی کونسپٹ کو میں نے سامنے رکھ کر اس مشن کا آغاز کیا پھر اب ساتھ ہم نے شائری چونکہ پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا سننے اور دیکھنے کی عادتیں زیادہ بڑھ گئی ہیں تو ہم نے پھر ایک نئی قدریں اب نئی قدریں اس کے اندر ایک اپنا ہی نیا پن ہے کہ آپ کی جو اقدار ہیں آپ ان کو نئے انداز دکھانا چاہتے ہیں پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم پاکستان کے جونئر اور سینئر اور اردو کے بڑے اساتزہ کے کلام کو جو ہے وہ اس چینل پر ہم ٹرانسکرپ بھی کرتے ہیں اور اس کو نیریٹ بھی کرتے ہیں تو وہ ایک وہ بھی ہمارے عدب کے ساتھ کیونکہ میرا ایک تعلق ہے میری کتاب بشائری کی آئی ہوئی ہے جس کا آپ نے تذکرہ گیا تھا تو اس سارے حوالے سے ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں جیسا کہ فراز نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شد سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تو ہم اپنے حصے کی شمہ جلا رہے ہیں اور اس سے آنے والے لوگ جو ہیں اپنے حصے کی شمہ جلائیں گے ملک جو ہے وہ معاشرے جو ہیں وہ اپنے سیاست دانوں سے نہیں اپنے مفقرین سے اپنے دانشوروں سے اپنے شاعروں سے اپنے عدیبوں سے اپنا ایمیج بناتے ہیں سیاست دانوں سے معاشرے میں یا ملک میں کوئی سوفٹ ایمیج نہیں جاتا سوفٹ ایمیج جو ہے آپ کا آرٹسٹ دیتا ہے آپ کا شاعر دیتا ہے آپ کا مصور دیتا ہے آپ کا صحافی دیتا ہے وہ بتاتا ہے لوگوں کو تو ہم نے جو ہے شعبے کو چوز کیا وہ شعبہ یہ ہے کہ ہم اقتدار کے لئے نہیں کر رہے ہم کسی کرسی کے لئے نہیں کر رہے ہم کسی پبلی آفس کے لئے نہیں کر رہے ہم ملک کے لئے معاشرے کے لئے آنے والی نسلوں کے لئے ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں یاد کریں اور لوگ اس ملک کو اسی طرح سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں خدمت کریں کام کریں ان کے لئے ملک کے لئے کام کریں معاشرے کے لئے کام کریں اپنے دوستوں کے لئے عزیزوں کے لئے اقارب کے لئے کام کریں یہ جو ہے ہوم ٹی وی کا مقصد تھا اور یہ ہی جو ہے میری بھی زندگی کا مقصد ہے کہ میں اپنے جو لوگ ہیں اپنے جو دوست ہیں اپنے جو عزیز اقارب ہیں اور اپنا جو ملک ہے اور اپنے جو معاشرے کے دوست ہیں ان سب کے لئے ہم ایک دوسرے کے لئے اچھا سوچیں اچھا کریں اس لئے کہ یہ زندگی یہ فانی آج نہیں تو کل ہر آدمی نے جانا لوگ قائد آزم کو کیوں یاد کرتے ہیں لوگ یاقبت علی خان کو کیوں یاد کرتے ہیں وہ زندہ کردار ہیں لیکن اسی ملک میں بے شمار حکمران بھی آئے ہیں جن کا آپ نئی نسل سے کوئی کر کے نام پوچھ لیں اگر کوئی بتا دے نئی نسل کا کوئی بچہ تو میں آپ سے مطویس پر شرط لگاتا ہوں بلکہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے چینلز پر بھی اور ویسے بھی کہ لوگ نام پوچھتے تو بتائی نہیں پاتے تصویر دیکھ کر بھی نہیں بتا پاتے لوگ کہ یہ کون ہے یہ ہمارا مقصد بھی ہے اور میں تو آپ کا بھی کارکن ہوں میں نے سائنو شور میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ دوستوں کے ساتھ جو انٹریکشن رہے تو یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت قابل قدر اور بڑا قابل ستائش ہے کہ آپ ایسے ہیروز کو ایسے لیڈرز کو پروموٹ کر رہے ہیں موجود ہے اور اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اس کو آپ انکریج کر رہے ہیں اور اس سے آپ لوگوں کو بھی استفادہ کرا رہے ہیں یہ بڑی سوچ ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ قطرہ ہیں لیکن جب قطرے ملتے ہیں تو سمندر بن جاتا ہے تو ہم سب جو ہے اس سمندر کی قطرے ہیں جس کا نام پاکستان ہے اور ہم اس سے بہار ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہے تو ہم سب کچھ ہیں میں اقبال سہیوانی ہوں غلام مصطفی سندو ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی اپنی شناخت رکھتے ہیں اپنا اپنا وجود رکھتے ہیں لیکن جو وجود اس ملک ہماری اصل شناخت ہے کہ ہم یہاں جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں باہر کی دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں ملتا حتی کہ یہاں سے جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ بھی یہی زندگی گزار تے ہیں ابھی پچھلے دنوں میرے دوست ایک آئے وے تھے امریکہ سے ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا اور انہوں نے بہت آج کل جو ایشو چل رہا ہے اس پر بھی بات انہوں نے کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش یہ ہے کہ خیر ملک یہ جو پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا دلانے والی جو کاروائی ہو رہی ہے یہ ایک انٹرنیشنل کانسپیرینسی ہے اور پھر انہوں نے اس کی بہت ساری دیفینیشن دیکھ مجھے بتایا وہ ہوم ٹی وی پر انٹرویو ان کا موجود ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں بہت بعد میں پتا چلتا ہے کسی چیز کا جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ہے یہ بات میں پتا چلتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے تو ہماری سوچ یہ ہے کہ جو چیز پاکستان کے لئے اچھی ہے وہ ہونی چاہیے اور ہمیں آپ سے مل کر آپ سے باتیں کر کے اچھا بھی لگتا ہے بہت شکریہ سارات نے اپنے پیارے انداز میں ہمیں بہت ساری ایسی باتیں بتائیو ہیں کہ اللہ کری یہ باتیں ان لوگوں تک بھی پہنچیں جن میں کچھ کام کچھ کار گزرنے کی دم ہے نرجی ہے اور پھر ہم سب لوگ کٹھے مل کے کسی ایسے پلیٹ فارم سے اس ملک کے لئے کام کریں کتنی پیاری بات ہم کترہ ہیں اور یہ کترے مل کے ہم چاہتے ہیں کہ سمندر بنیں جیسے پاکستان کا ہر فرد ایک کترہ ہے ایک شہری ہے اور بعد میں پورے مل کے پاکستان بنا دیتے ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے دل میں پاکستان کے لئے بہت درد ہے اور آپ پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا اس شو میں آنے کا بہت شکریہ اور میری دعا ہے کہ آپ اپنے نیک کام میں اپنے نیک اوبجیکٹو میں ہمیشہ سرخ رہیں اور اللہ اگر آپ کو فور منزل مل جائے جو دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں دیکھا اور جو ہمیں آگے دیکھیں گے اور سب سے صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں ورنہ آپ فلسطینیوں کو دیکھ لیں کہ ان کی سال میں ہیں اس ملک کی قدر کریں اس ملک سے محبت کریں اور اس ملک کی خدمت کریں اس ملک کی حفاظت کریں اس لیے کہ صرف صرف افواج جو ہے حفاظت نہیں کرتی قوبے حفاظت کرتی ہیں اپنے اساسوں کی اپنے ملک کی اپنے سرزمین کی اور افواج ان کے ساتھ ان کے شانہ بہ شانہ ہوتی ہے لیکن قوم کے تاؤن کے بغیر افواج بھی کچھ نہیں کر پاتی اس لیے ایک محب وطن بن کر سوچیں اور اس ملک کے لیے سب کچھ کریں میری دعائیں آپ کے لیے اور اس ملک کے لیے ہیں کہ اللہ ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو جن پریشانیوں سے آج ہم گزر رہے ہیں ان سے گزرنے کا موقع نہ ملے کہ ایک شیر پر گفتگو ختم کرتا ہوں جو گزر نہ ہے گزر جائے ہمی پر منظر آنے والوں کے لیے راستہ ہم بارت ہو بہت زبر جزا اللہ شکریہ شکریہ بہت بہت بلیس شکریہ اسلام علیکم وآلیکم السلام